اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم اس ویڈیو میں ایف ایس ای پارٹ ٹو ایکسرسائز فائیو کوائنٹ ون ہماری ایکسرسائز کانٹینیوز تھی پہلا پارٹ پہلے کوسٹن کا اس دن ہم نے کیا تھا آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کرنے جا رہے ہیں ویورز ان کوسٹن میں یہ ہے کہ ہم نے ڈپلیشن ریجن آپ کہہ سکتے ہیں یا ویسے ریجن جو ہے ایکس وائی پلین میں کہ جو ہم گراف ڈرا کریں گے اس گراف کی ڈریکشن جو ہے وہ کس سائیڈ پہ ہوگی ٹو ورز آریجن ہوگی اوے فرام دی آریجن ہوگی یا کس ڈریکشن میں ہوگی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو مزید سمجھ آگئے ہوگی اب اس ویڈیو میں ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے پوائنٹ آف انٹرسیکشن فائنڈ کرنے ہیں سلوشن میں جب ہم یہ لکھتے ہیں 3x پلس 7y greater than 21 سب سے پہلے ہم پوائنٹ آف انٹرسیکشن جو ہے وہ فائنڈ کریں گے وہ فائنڈ کرنے کے لئے ہم اس ایکویشن کے ایکویلٹی سائن جو ہے اس کو ہم یوز کریں گے ایکویلٹی سائن یوز کرنے کے بعد x اور y کی ہم ڈیفرینٹ ویلیوز فائنڈ کریں گے وہ ویلیوز ہم گراف x y پلین میں پلات کریں گے اس کو پلات کرنے کے بعد ہم اس کا ریجن دیکھیں گے کہ اس کی ڈریکشن کی سائیڈ پہ آ رہی ہے اس کو میں ایکویشن نمبر 1 دے رہا ہوں یہاں پہ میں کرتا ہوں put x is equal 0 in 1 کم سے کم 3 سے 4 ویلیوز آپ اس سے فائنڈ کریں گے تو آپ کا سمودھ گراف بنے گا اگر آپ اور یہ 0 کی 2 ویلیوز لے لیں مطلب x 0 کی اور y 0 کی پھر بھی آپ کا گراف بن جائے گا جب ہم اس میں 0 پٹ کریں گے تو 7 y is equal 21 اس میں y آ جائے گا 3 جو میرا پوائنٹ بنا ہے وہ ہے 0 اور 3 similarly put x is equal 1 in 1 جب میں 1 اس میں پوٹ کروں گا میرے پاس آ جائے گا 3 پلاس 7 y is equal 21 7 y is equal 18 اور یہاں پہ y کی ویلیو جب میں 18 کو 7 پہ ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس آ جائے گا 7 2's are 14 اور 7 5's are 35 almost 2.5 ہم اس کو consider کر لیتے ہیں اب میں third term کے لیے put x is equal یہاں پہ 7 جب x 7 input کرتا ہوں in 1 میں پھر کیا آئے گا 3 into 7 پلاس 7 y is equal 21 اور یہاں پہ میرے پاس y کی جو ویلیو ہے وہ 0 آ جائے گی میں نے پہلے بتایا ہے کہ 0 x 0 y کی کوئی ویلیو یا y 0 x کی ویلیو اس سے ہمارا گراف کلیر ہو جائے گا یہاں پہ میرے پوائنٹ جو بان رہا ہے وہ ہے 7 اور 0 ویلیو ویلیو یہ تین پوائنٹ میرے پاس آئے ہیں اب ہم نے ان کو x y plane میں پلاٹ کرنا ہے پلاٹ کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں یہاں سے مطلب یہاں پہ میں تین پوائنٹ لکھ رہا ہوں 0 3 1 2.5 اور 7 اور 0 میں ان کو پلاٹ کرتا ہوں x y plane میں آئیے دیکھتے ہیں کیسے پلاٹ ہوگا یہ میرے پاس x y plane ہے x کی جو maximum x کی جو maximum ویلیو ہے وہ پلاس 7 ہے یہ 0 ہے میں consider کر لیتا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس 7 آجے گا ادھر 1 آگے چلتے جائیں 7 y کی جو ویلیو ہے وہ یہ 3 کر لیتے ہیں یہ 2 اور یہاں پر 2.5 ادھر y آجے گا اور ادھر میرے پاس x آجے گا بیورد آپ دیکھیں جب میرے پاس x 7 ہے تو y 0 ہے یہ point آجے گا اور دوسرا جو میرا point ہے جب x 0 ہے y 3 وہ یہ آجے گا اور جو میرا تیسرا point ہے وہ almost جب میں اس کو 1 اور 2 point کروں تو یہاں پر میرا وہ point بان رہا ہے fraction میں ہے اس لیے تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا کیونکہ exact value اس کی نہیں ہے اب میں نے اس کو plot کرنا ہے plot میں جب میں اس کو plot کروں گا تو یہ میرے پاس graph اس کا بن گیا ہے ویورز اب جو یہ graph بنا ہے اس graph کی میں نے direction بتانی ہے کہ یہ graph کس direction میں ہوگا مطلب کہ اس کے جو similar direction ہے to world origin ہوگی یا away from the origin ہوگی آئیے اس کے لیے ہم اس equation کو consider کریں 3x plus 7y greater than یا equal 21 اس میں میں put کرتا ہوں x equal 0 y is equal 0 in اس کو equation number 2 کر لیں 2 جب میں اس کو zero put کروں گا میرے پاس یہ equation بنیں گی zero greater than equal to 21 یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ zero جو ہے وہ 21 سے greater یا equal نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو graph ہے اس کا جو region ہے اس کی direction ہے وہ away from the origin ہوگی to world origin نہیں ہوگی کیونکہ یہ inequality ہمیں یہی شوکر رہی ہے تو اس کا جو graph کی direction ہے وہ اس side پہ away from the origin ہوگی یہ ہمارا جو graph x y plane میں اس side پہ ہوگا ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خود بھی دیکھیں لائک کمنٹ کرنے کے بعد شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ جو بیل آئیکن لگا ہوا ہے اس پر بھی لازمی کلک کیجئے